اسلام علیکم آج میں بناؤں گی بیسن کی روٹیاں اس کے لیے چاہیے دو کپ بیسن ایک بڑا پیاز سبز مرچیں سبز دھنیا سبز مرچے چاہیے چار سے پانچ عدد اور اس میں جائے گا نمک سیرہ سکھا دھنیا کٹی بھی لال مرچ قصوری میں تھی اور چھو ون پینچ آف بیکنگ سوڈا ان سب کی ڈیٹیل ڈسکرپشن باکس میں میں رائٹ ڈاؤن کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ان سب چیزوں کو ہم بیسن کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی تھوڑا تھوڑا کر کر ایڈ کریں گے ایک دم سے سارا پانی ہم نہیں ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں پیسٹ فلوئی نہیں چاہیے ٹھک چاہیے کیونکہ روٹی کے اوپر اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کرنا ہے تو اگر یہ پتلا ہوگا تو یہ روٹی سے نکل جائے گا اب میں بناوں گی دہی کا رائٹہ اس کے لئے چاہیے سبز دھنیا پودینہ سبز مرچے چار عدد اور دو پلوپس ان کا واش کر کے پلینڈر پالے جھک میں ڈالیں اور آدھا چمچ زیرا اور آدھا چمچ ہی نمک ڈال کر اس میں تین سے چار چمچ آپ دہی ڈالیں اور ہاف کپ پانی یہ ڈال کے آپ اس کو پیسٹ بنا لیں اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں یہ ایک پتلا پیسٹ بنے گا اس کو آپ اپنی جوائس کے اکارڈنگ گاڑا اور پتلا کر سکتے ہیں مجھے جتنے چاہیے تھا میں نے اس کو اتنا تقریبا ایک کپ پورا دہی ڈال کے اس کو گاڑا کر لیا نمک آپ کم زیادہ اپنی پسند کے حساب سے رکھ سکتے ہیں گرین چلیز کو بھی آپ اپنی پسند کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ رائطہ بلکل ریڈی ہے اب میں بیسن کو چیک کرنے کے لیے نمک میں چیک کرنے کے لیے تبے کے اوپر تھوڑا گھی ڈالوں گی اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈراؤپ بیسن کا ڈال کے ہم اس کا سپائس چیک کریں گے کیونکہ روٹی پہ لگنے کے بعد تو یہ تھوڑا سپیکہ ہو جائے گا ہم اس کو تھوڑا سٹرانگ رکھنا ہے تو ہم سب کلتیاں کرتے ہیں چیک کرنا ضروری ہے آپ لازم چیک کریں میں نے تندور کی روٹی لیے آپ گھر کی بھی لے سکتے ہیں اب تندور کی روٹی کے اوپر میں نے پورا سپریڈ اچھی طرح سے سوری بیسن اچھی طرح سے سپریڈ کر دیا ہے اور بیسن والی سائٹ نیچے لگائی ہے تبے پہ نیچے رکھی ہے اور سمپل سائڈ کو اوپر رکھیں گے بیٹر ہے کہ آپ نون سٹک دوا لیں تاکہ آپ کی روٹی نیچے چپ کے نہیں اور میں نے نیچے والے پورشن کو جب ٹرن کیا تھا سمپل والے کو تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈالنا تھا تاکہ اگر روٹی ہارڈ ہے تو وہ سوفٹ ہو جائے اور کرسپی بھی ہو جائے دونوں سائٹ سے اس کو اچھی طرح سے کوک کر دے جائیں اور مزیدار سا کرسپی سائز کو کرسٹ بنا دیں پھر اس کو یوگرٹ کے ساتھ انجائے کریں الحمدللہ یہ بہت مزی کا تھا خوفی لیہ آپ کو اچھا لگا